پاکستان کرکٹ ٹیم ٹی ٹونٹی سیریز کھیلنے کے لیے کوئنز ٹاؤن سے آکلینڈ پہنچ گئی ہے شہداب خان کی قیادت میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا سکوارڈ کوئنز ٹاؤن سے آکلینڈ بزریا کمرشل فلائٹ پہنچا پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی آج صبح ہی اپنا ٹریولوں نے شروع کیا اور وہ تقریباً ایک گھنٹہ پنتالیس منٹ کی فلائٹ مکمل کرنے کے بعد آکلینڈ پہنچ گئے ہیں یہ ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم جب کوئنز ٹاؤن سے اپنے ہورٹل سے نکل کر ائرپورٹ جاری ہے یہ آپ پاکستانی ٹیم کے کوچ وکار یونس کو دیکھ سکتے ہیں اور دیگر کھلاڑیوں کو اماد وسیم اس کے علاوہ پاکستانی ٹیم کے ڈاکٹر ڈاکٹر سہیل احمد اور یہ تلحہ پاکستانی ٹیم کے ٹرینر ہیں مصبا یہ حیدر علی ہے یہ اس وقت پاکستانی ٹیم کے کھلاڑیوں کے جو آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں ہارس راؤف اور ان کے ساتھ رانا فہیم اشرف اور یہ فلائٹ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو کہ کوئنز ٹاؤن سے آکلینڈ کی طرف جا رہی تھی اور پاکستانی ٹیم آکلینڈ لینڈ کر چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی آکلینڈ ائرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بعد اس وقت اپنے ہوتل کے اندر جو ہے وہ جانے کے لئے تیاریاں کر رہے ہیں اور یہ ہارس راؤف اور شاہین شاہ آفریدی پاکستان کرکٹ ٹیم آکلینڈ پہنچنے کا منظر اور یہ پاکستانی ٹیم اپنے ہوتل میں آکلینڈ پہنچ چکی ہے جہاں پاکستان اور نیو زیلنڈ نے تین ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کھیلنی ہے اور یہ آپ کو دوبارہ دکھا رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ آج صبح کوئنس ٹاؤن سے آکلینڈ پہنچی ہے اب ہم آپ کو بتائیں پاکستان کرکٹ ٹیم کی اپ ڈیٹس جو ہے وہ اس طریقے سے ہیں کہ شاہداب خان جو پاکستانی ٹیم کے کائے مقام کپتان ہے انہوں نے گزشتہ روز بولنگ شروع کر دی تھی اور بولنگ پریکٹس کی وجہ سے کافی چانس ہیں شاہداب خان کے کہ وہ یہاں آکلینڈ میں کل جو پاکستانی ٹیم کا پہلا ٹرننگ سیشن ہوگا اس میں اپنا فٹس ٹیس پاس کریں گے اور شاہداب خان ہی پاکستانی ٹیم کی قائدت کریں گے اگر شاہداب خان کی ٹانگ کا کھچاؤ اگلے دو سے تین دن میں دوبارہ بڑھتا ہے کیونکہ اس وقت وہ کم ہو چکا ہے درد تو پھر وکٹ کیپر بیٹسمن رزوان پاکستانی ٹیم کی قائدت کر سکتے ہیں بہرحال پاکستان کی ٹیم پہنچ چکی ہے لینڈ کر چکی ہے آکلینڈ میں پاکستانی ٹیم یہاں پر اگلے تین دن ٹریننگ کرے گی اس کے بعد 18 دسمبر کو پاکستان پہلا ٹی ٹونٹی میچ نیوزیلینڈ کے خلاف کھیلے گا نیوزیلینڈ کی ٹیم میں ان کے کپتان کین ویلیم سن نہیں ہے روز ٹیلر نہیں ہے ٹرینڈ بولڈ بھی اور ٹیم ساؤتی یہ بڑے لوگ کی فرگسن بڑے پانچ کھلاری ہیں ان کے شرکت نہیں کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کو بھی بابر آزم کی ادھو موجودگی کا ڈس اڈوانٹش تو ہوگا ہے کیونکہ بابر آزم ایک تو ٹی ٹونٹی کرکٹ میں ڈیوڈ ملان کے بعد آئی سی سی رینکنگ میں دوسرے نمبر پر رہے ہیں ایک عرصہ بابر آزم نمبر ون کی پوزیشن پر رہے سو ایک طرح کا ڈس اڈوانٹش تو ہوگا بابر آزم کے نہ ہونے سے پاکستان ٹیم کو البتہ نیوزیلینڈ کو پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں اس کے کھلاریوں کا ساتھ حاصل نہیں ہے جس میں نیوزیلینڈ ٹیم کے نمائع پانچ کلٹر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کپتان کین ویلیمسن اس کے ساتھ ساتھ روز ٹیلر اور لوکی فرگسن جو کہ فاسٹ بولر ہیں ٹرینڈ بولٹ فاسٹ بولر ہیں ٹیم ساؤتھی فاسٹ بولر ہیں یہ لوگ شرکت نہیں کر رہے ہیں پہلے ٹی ٹونٹی کے بعد جو دوسرے جو رہ جائیں گے دو میچز ان میں ان کھلاریوں کے واپسی ہوگی اور تب بڑا ٹف مقابلہ ہوگا بالحال بابر آزم کی عدو موجودگی ایک دیس ایڈوانٹیڈ ضرور ہے پاکستان کے ٹیم کے لیے کیونکہ فینز بابر آزم کو دیکھنا چاہ رہے تھے اور پھر نیوزیلینڈ کی جو وکٹس ہیں ان وکٹس کے اوپر بھی ایک سو اسی سے دو سو رنز ٹی ٹونٹی میں بنتے ہیں اور جیسے کل ہم نے بی بین کے اوپر اس وقت بھی ویڈیو موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل جو پاکستان کرکٹ ٹیم نے آخری سناریو بیس پریکٹس میچ کھیلا جس میں افتخار احمد نے اٹھالیس گنوں پر ایک سو دو رنز کی اننگز کھیلی اس سے پہلے پاکستانی ٹیم کے ریگولر کپتان بابر آزم نے یہاں کھلاریوں کو لیکچر دیا تھا وہ لیکچر کی ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں جس میں بابر آزم کھلاریوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے اندر جوش اور جذبہ پیدا کر کے نیوزی لینڈ کے خلاف میدان میں اتریں اور انہوں نے بیٹس مینوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر وہ ایک سو اسی سے دو سو رنز نیوزی لینڈ کے خلاف بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پاکستان کا جو پیس اٹیک ہے جس میں وہاب ریاض شاہین شاہ آفریدی اور ہارس روف یہ ایسے ٹی ٹونٹی کے فاس بولر رہے ہیں نیوزی لینڈ کو ایک سو اسی رنز نہیں کرنے دیں گے اور پاکستان آسانی سے کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں بابر آزم کی وہ موٹیویشنل جو سپیچ تھی اس سے کھلاری بہت متاثر ہوئے اور پاکستان کرکٹ ٹیم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں کہ نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ پہنچ گئی ہے اور پاکستان ٹی ٹونٹی سریز کے میدان میں اب نیوزی لینڈ کا مقابلہ کرے گا کامی کرکٹ ٹیم اس سے پہلے انگل میں خلاف ٹی ٹونٹی سریز کھل کر رہی جہاں پر پاکستان کو شکست ہوئی ایک ٹی ٹونٹی میں اور کامی کرکٹ ٹیم کے پاس اب یہ بڑا اچھا چانس ہے نیوزی لینڈ کے خلاف کیونکہ ان کے پانچ سینئر کرکٹر شرکت نہیں کر رہے ہیں تو سینئر پلیئرز کی ادم موجودگی میں پاکستان ٹیم کو یہاں سے بھرپور انداز میں فائدہ اٹھانا چاہیے بی بین کے ساتھ رہیے آپ کو پاکستان ٹیم کی اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے